جن کے تیج کی سامنے راکشہ سراج راون بھی نستیج ساپ رتیت ہوتا تھا جن کے سامنے یند میں ٹکنے والا کوئی رندیر آج تک کسی یگ میں نہیں ہوا ہے اتنے شکتی شالی اتنے بدھیمان اور گنوں کے ساغر ہوتے ہوئے بھی شریحانومان جی میں لیش ماتر بھی ابیمان نہیں ہے وہیں صرف پرمو شریرام کی آگیا کا پالن کرنا ہی اپنا کرتا بھی سمجھتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہو آپ ہمارے چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس سے کئی لوگوں کے شریحانومان چالیسہ سے جڑے ہوئے سوالوں کے جواب آج آپ کو ملنے والے ہیں اگر آپ شریحانومان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو اس کا فل نہیں مل رہا ہے تو دھیان سے اس ویڈیو کو آخر زب جرور دیکھئے گا اور شیئر بھی کرئے گا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شریحانومان جی اس کلیوک کے سب سے جاگرک دیو ہے اور آج بھی وہ ہے اس پرتوی پر سوہ شریحانومان جی اس پرتوی پر اپنے بھکتوں کا کلیان کرنے کے لئے بچرن کر رہے ہیں کیونکہ انہیں عجر عمر رہنے کا وردان ملا ہے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ مندیر شریحانومان جی کے ہی ہے یہاں تک کہ پرمو شریحانومان جی کے مندیروں سے زیادہ شریحانومان جی کے مندیر ہیں ایسا کوئی گاؤ یا شہر نہیں جا ہمارے مجرنگ ملے کا مندیر نہ ہو شریحانومان جی کے مقتوں کی سنکھیں بھی دن بر دن بڑھتی ہی جا رہی ہے شریحانومان جی کو پرسند کرنے کے لئے سب سے زیادہ پرچلت اور کیا جانے والا پارٹ ہے شریحانومان چالیسہ شریحانومان چالیسہ ایک ایسی کرتی ہے جو شریحانومان جی کے مردیم سے ویکتی کو اس کے اندر بدمان گلوں کا بودھ کراتی ہے اس کے پارٹ اور مرند کرنے سے بل بدھے جاگرد ہوتی ہے شریحانومان چالیسہ کا پارٹ کرنے سے ویکتی خود اپنی شکتی بکتی اور کرتاویوں کا حال کلن کر سکتا ہے لیکن کئی وقتوں کو ان کی نیرانتر آرادنا کے بعد بھی لاب نہیں ہوتا ویہا نتا شریحانومان چالیسہ کا پارٹ تو کرتے ہیں پر انہیں پرمو کی قریبہ پراب نہیں ہوتی ایسا کیوں ہوتا ہے ایسی کونسی گلتی ہو رہی ہے آپ سے جس سے آپ کو شریحانومان چالیسہ کا فل نہیں مل رہا دوستو آج ہم آپ کو پات سب سے بڑے کارلوں کو بارے میں بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شریحانومان چالیسہ پڑھنے کا لاب نہیں ملتا یا کہے تو پرمو کی قریبہ آپ پر نہیں ہوتی تو دیان سے ہر ایک پوائنٹ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ایک بھی پوائنٹ بھی سنا کرے سب سے پہلا کارن پرمو سے ایک چت نہ ہونا دوستو کئی لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ پوجہ یا اشور کا دھیان کرتے سمیں وہ دوسروں ویچاروں میں کھوئے رہتے ہیں کوئی اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے تو کوئی اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں یا ایسا کہے تو لوگ اپنے اپنے ٹینشن میں ہی کھوئے رہتے ہیں وہ بس فرمیلٹی کے لیے جاب کرنے بیٹھتے ہیں ہم آپ ہی کہیں اگر ہم پرمو سے ایک چت نہیں ہوتے جس سے ہمارے بھکتی میں ہی دردتان نہیں ہے ہم سچے دل سے بھکتی نہیں کرتے تو بھلا پرمو اپنی کرپا ہم پر کیوں کریں گے دوستو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم اپنے بیچاروں کو بند نہیں کر سکتے لیکن دھیان یا میڈیٹیشن کر کے ہم اپنے بیچاروں پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک جگہ کیندریت کر سکتے ہیں اسی لئے صرف شریح ہنمان جی ہی نہیں کسی بھی دیوی دیوتا کا کوئی بھی پارٹ کیوں نہ کریں اپنے من کو پرمو کے پرتی سمرپت کریں آپ جو بھی پارٹ کریں اس کا ماتوا سمجھیں سچے دل سے پارٹ کریں پھر دیکھنا پرمو کے گریپہ آپ پر ضرور ہوگی دوسرا کارن سوارت کی بھکتی دوستو ہر ایک انسان دکھ کے سمجھ میں پرمو کی شرنج میں جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بھکتی میں سوارت چھپا ہے یہی پر لوگ کنفیوج ہو جاتے ہیں کیونکہ دکھ کے سمجھ ہر کوئی ایچور سے کچھ نہ کچھ مانگتا ضرور ہے اداران کے طور پر اگر کوئی بھکتی دکھ اور تکلیف کے سمجھ پرمو کی شرنج میں جاتا ہے سچی بھکتی کرتا ہے اپنے آپ کو ان کے لئے سمرپت بھی کرتا ہے اور پرمو اس کی بھکتی سے پرسند نہ ہو کر اس کی ساری تکلیف دور بھی کرتے ہیں لیکن سب کچھ اچھا ہونے کے بعد اگر وہ بھکتی پرمو سے دور ہو جاتا ہے پوجا پاٹ اور سچے من والی بھکتی ہی بند کر دیتا ہے تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بھکتی میں سوارت چھپاتا اس لئے کہتا ہوں دکھ کے سمجھ تو ہر کوئی ایشور کو یاد کرتا ہے لیکن سکھ میں بھی جو پرمو کے نکٹ رہے اور ان کے لئے سمرپت رہے اسے نی سوارت بھکتی کہتے ہیں تیسرا کارن برے کرم دوستو سچی بھکتی کے ساتھ ساتھ اچھے کرم بھی کریں کیونکہ کئی لوگ ایشور بھکتی تو کرتے ہیں لیکن ان کے برے کرموں کے کارن انہیں ان کی بھکتی کا فل نہیں ملتا آپ ہی سوچیں ایک طرف آپ مندر میں بیٹھ کر یا گھر پہ پوجا پاٹ کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ جان بوجھ کر کوئی پاپ کر رہے ہو جیسے جیسے کہ کسی نردوش کو تکلیف پہنچانا کسی کا دھن ہڑک لینا کسی کو برے کرم کرنے کے لئے پریرک کرنا کسی سطری پر بری نجر رکھنا پیسن کرنا آدھی پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ایشور آپ کی پراتنا سوئے نہیں رہیں گے ایک بات ایک بات ضرور یاد رکھنا ایشور نہ دنڈ دیتا ہے نہ ماف کرتا ہے کرم کا فل ہمارے سبھ دکھ کا کارن بنتا ہے چوتھا کارن ہے سنکل پورا نہ کرنا دوستو جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس تکلیف سے باہر آنے کے لئے ہم ہر ایک پریاز کرتے ہیں پوزہ پاٹھو یا ورت رکھنا منت ہو یا سنکل وہ سمہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یا تو دیرچ کی کمی ہوتی ہے یا تو پرابو کے پرتی ٹوٹ ویشواس کی کمی یا پھر ان کا من کا ہی بٹک جاتا ہے یا پھر آلس سے کارن جس کی وجہ سے وہ پرابو کی سامنے کیا سنکل بھول جاتے ہیں یا آدورہ چھوڑ دیتے ہیں ایسا بنفل بھی نہ کریں اپنے سنکل کو پورا کریں ہاں اگر گھر میں سوتک ہو یا پھر مئیلہ بھکت کو مازق دھرم کی سمسیہ ہو تو وہ سوتک ختم ہونے تک اپنا سنکل جاری کر کے پور نہ کر سکتے ہیں پانچمہ اور آخری اور سب سے مات و پور نہ کارن نیموں کا پالن نہ کرنا دوستو کئی لوگوں کی ایک سب سے بڑی پرولم ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے شاستر میں بتائے گئے پرابو بھکتی سے جڑے نیموں کا پالن نہیں کرتے وہ بس اپنے ہی کمفرٹ زون میں رہ کر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جب پرابو کی پرپا پراپ نہیں ہوتی تو وہ ہی سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں جو بھگوان کو کوستے ہیں خود نیگٹیو ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیگٹیو کرتے ہیں اب آپ ہی بتائیں کون سمجھائے ایسے لوگوں کو یہ اصلی کمفرٹ زون تو پرابو کی پرابو بھکتی میں ہے باقی سب تو مایا ہے وہ پرابو بھکتی کے لئے سامانیا نیموں تک کا پالن نہیں کرتے جیسے کی سوچھے کپڑے پہن کر پوجا کرنا گھر میں صاف صفائی رکھنا تاکہ گھر میں پرابو کا آواز ہو ماس مدیرہ کا سیون کر کے پوجا پاتھ نہ کرنا مرد اور سنکل کے سمیں برمچریہ کا پالن نہ کرنا بینا نائے دوئے پوجا پاتھ نہ کرنا آدھی آپ سبھی سے بنتی ہے کہ کٹے نیم نہ سہیں کم سے کم روز مرہ کے جیون میں سامانیا نیموں کا تو پالن کریں جو کی ہمارے ہاتھ میں ہی ہے دوستو آج کئی لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے دیکھا جائے تو یہ سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہی تھے تو ٹھیک ہے دوستو ہم ممت کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ پر لگی گھنٹے کو دبائیں موسیقی